نمسکار دوستو آپ جڑ چکے ہیں سرسا کی واج نیوز کے ساتھ ساتھیوں سبھی ساتھیوں سے گزاریس ہے کہ جلدی جلدی جڑ جائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ جو سرسا میں بارڈ بندی کی جو ریپورٹ ہے وہ آ چکی ہے چنڈی گڑھ سے اہم خبر آئی ہے ساتھیوں ابھی ابھی خبر آئی ہے تو سبھی ساتھیوں سے گزاریس کروں گا کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم آپ کو بتائیں گے جو نگر پریشت کا چناؤ لڑنے میں اچھ سک ہے ان کے لئے بہت بڑی خبر ہے کون سا وارڈ مہلا آرکشت ہے کون سا وارڈ ایسی اور بی سی ہے اور کون سا وارڈ جرنل کے لئے رکھا گیا ہے تو یہ ساری بات میں آپ کو ویستار سے بتاؤں گا تو اس کے لئے سبھی ساتھیوں سے گزاریس کرنا چاہوں گا کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں پانچ پانچ ددس گروپوں میں شیئر کریں راکیس کمار جی رام رام سبھی ساتھیوں کا اینکے ساستری جی رام رام سبھی ساتھیوں کا میں سواگت کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں رام کمار جاکھڑ جی رام رام راجیس بنسل جی رام رام جی سبھی ساتھیوں سے گزاریس ہے کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پیوس جی رام رام تو جو سرسہ نگر پریصد کے جو بارڈ بندی کی گئی ہے جو سرسہ نگر پریصد کے چناؤ لڑنے کی اچھک ہے ان کے لیے چنڈیگڑے سے اہم خبر آئی ہے ساتھیوں سرمن برما جی رام رام ان کے لیے اہم سب سے بڑی اور اہم خبر آئی ہے بارڈ بندی کر دی گئی ہے کون سا وارڈ آر اکسیت رکھا گیا ہے کون سا وارڈ اوپن رکھا گیا ہے وہ ساری جانکاری میں آپ کو ویستار سے بتاؤں گا تو آپ سبھی ساتھیوں سے گزاریس ہے کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنے ساتھیوں اس کے سیر کریں دپک کمار جی رام رام سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے میں لکسیا کوتھ جی رام رام سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو میلاؤں کے لیے جو آریکسیت کیے گئی وارڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو جنرل میلاؤں کے لیے آریکسیت کیے گئی ہیں وہ وارڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیار پانچ سات چیار نمبر وارڈ پانچ نمبر وارڈ اور سات نمبر وارڈ دس نمبر وارڈ گیارہ نمبر وارڈ پندرہ نمبر وارڈ بیس نمبر وارڈ اور پچیس نمبر وارڈ ساتھیوں یہ وارڈ ہیں جو میلہ جرنل کے لیے رکھے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چار پانچ سات دس گیارہ پندرہ بیس پچیس یہ وارڈ ہیں جو میلہوں کے لیے آرکسٹ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دوں جو ایسی کے لیے جو وارڈ آرکسٹ کیے گئے ہیں وہ سوری چھبیس ستائیس اور اٹھائیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس نمبر وارڈ ہیں وہ ایسی کے لیے ریزرو رکھے گئے ہیں اور جو بیسی کے لیے جو ریزرو رکھے گئے ہیں وارڈ ہیں وہ بارہ اور اکیس نمبر وارڈ بیسی کٹیگری کے لیے ریزرو رکھے گئے ہیں اور جو باقی وارڈ ہیں وہ اوپن ہے ساتھیوں تو سبی ساتھیوں سے گزاری سے ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں جو میلاؤں کے لیے وارڈ عرقشت کیا گیا ہے وہ ہے میلہ جرنل کے لیے چار پانچ سات دس گیارہ پندرہ بیس اور پچیس نمبر وارڈ ہے جو میلاؤں کے لیے عرقشت جرنل میلاؤں کے لیے عرقشت کیا گیا ہے اور جو ایسی کے لیے عرقشت کیے گئے ہیں وہ چھبیس ستائیس اور اٹھائیس نمبر وارڈ ہیں اور جو بیسی کے لیے ہیں وہ بارہ اور اکیس نمبر وارڈ بیسی کے لیے ہیں اور جو باقی وارڈ ہیں وہ اوپن ہیں ایک دو تین چھے آٹھ نو تیرہ چودہ شوڑہ سترہ اٹھارہ انیس بائیس تیس چوہویس اور انہتیس اور تیس نمبر وارڈ ہیں وہ اوپن رکھے گئے ہیں سبی ساتھیوں سے گزاریس ہے کہ ویڈیو کو آپ سبی ساتھی زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ پل پل کی ریپورٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں سب سے پہلے خبر ہمارے پاس پہنچتی ہے چنڈیگڑ سے صدی خبر آئی ہے ہمارے جو گکت ستر ہے ان کے انسار صدی خبر سب سے پہلے سرسا کی آواز کے پاس یہ خبر آئی ہے تو سبی ساتھیوں سے گزاریس ہے کہ ویڈیو کو آپ سبی ساتھی زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں